نظر کی تین قسمیں ہیں اسے ذہن میں رکھ کر یہاں سے اٹھو انشاءاللہ پہلی جو نظر لگتی ہے حاسدین کی لگتی ہے اللہ ہمیں حاسد کی نظر سے بچائے حاسد کی نظر سے اللہ بچائے دوسری قسم اپنے آپ کی ماں باپ کی اور اچھے لوگوں کی لگتی ہے اللہ اکبر اپنے آپ کی نظر خود کو لگتی ہے یاد رکھو ہمیشہ ابھی جو دو صحابی کا میں نے تذکرہ کیا میں اور آپ ان کے پیر کی دھول بھی نہیں ہیں میں اور آپ ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہیں سحل بن حنیف اور عامر بن ربیہ یہ ایک صحابی کی نظر دوسری صحابی کو لگی ہے اللہ اکبر نیک آدمی کی بھی نظر لگ سکتی ہے خود آپ کو اپنے آپ کی نظر لگ سکتی ہے اللہ کیا کرے تو اللہ کی رسول نے فرمایا کبھی اگر ایسا لگے آپ کو آج میں اچھا دکھ رہا ہوں اینے کے سامنے آپ حلکتا ہے انسان کو کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہاں میں ذرا اچھا ہوں اگر ایسا محسوس ہونے لگے اپنے آپ کی نظر نہیں لگنے کے لیے سبحان اللہ آئینے کے سامنے جب آپ کھڑے ہو جائیں آئینہ دیکھ کر جو دعا ہے وہ پڑھ لیجئے اللہم انت حسن تخلقی فحسن خلقی کیا دعا ہے اللہ اکبر کیا دعا ہے یہ اللہم میرا کوئی خبال نہیں یہ رنگ میرا نہیں ہے یہ بال میرے نہیں ہیں یہ کپڑے میرے نہیں ہیں میری کیا حسیت اللہ اللہم انت حسن تخلقی اللہ تُو نے مجھے اچھا بنایا ہے کیا لب سے میری تخلیق کو تُو نے اچھا بنایا ہے یہ شکل و صورت تُو نے عطا کی ہے یہ ناک نقشہ تُو نے مجھے دیا ہے انت حسن تخلقی فحسن خلقی اللہ میرا کیریکٹر بھی اچھا بنا دے اللہ میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے یہ دعائیں مانگنے سے اپنے آپ کو نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ لا حول ولا قوتہ پڑھتے رہو ہمیشہ لا حول ولا قوتہ میرا کچھ نہیں ہے پوری طاقت قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا اپنی نظر سے اور والدین کے لئے بھی میں کہوں گا والد کی نظر بھی لگ سکتی ہے ماں کی بھی نظر لگ سکتی ہے ممبر رسول سے بول رہا ہوں ایسا ہان کی اٹھ کے نہیں جا رہا ہوں جی ہاں سب کی اسے بولتے ہیں العین معجبہ عربی زبان میں کسی کی بھی لگ سکتی ہے اس لئے دعاوں کا ذکر کرے یہ نہیں لگے گی تیسری قسم علماء بیان کرتے ہیں العین قاتلہ ایسی نظر آدمی قتل بھی ہو سکتا ہے اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ ایسی نظروں سے بچائے اللہ تعالیٰ جو طریقے جو مسنون طریقے نبی نے ہمیں دیئے ہیں اللہ اس پر ہمیں عمل کر کے زندگی اور آخرت کو اللہ بہتر بنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری زبانوں پر یہ پیرے پیرے جو الفاظ ہیں جس سے نظر نہیں لگتی ہے اللہ وہ الفاظ ہمیں بولنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائیٹی کے اندر اللہ ان الفاظ کو عام فرما دے اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے اللہ ہماری زبانوں کو عطا فرمائے